ٹک ٹاک کو کچھ دنوں پہلے بین کر دیا گیا تھا لیکن آپ اس کو ان بین کر دیا گیا ہے یہ بین کرنا اور ان بین کرنا یہ طریقے کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا آپ کو بارہا کہا گیا ہے کہ کانٹینٹ کو ریموو کر دیا جائے کانٹینٹ کو ہٹا دیا جائے کانٹینٹ کا جو فہاشی والا کانٹینٹ ہے آپ مجھے بتاؤ یار اگر فہاشی کی بنا پر آپ کسی آپ کو بین کر رہے ہو تو کیا فیس بک پر فہاشی نہیں ہے یوٹیوب پر نہیں ہے ٹویٹر پر نہیں ہے اور یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں سوچنی پڑتی ہیں سمجھنی پڑتی ہیں اپنے ملک کا فائدہ اٹھائیے جو law making authorities ہیں آئی ڈی کے حوالے سے پلیس جاگئے پلیس جاگ جائیے ہم آگے ہی بہت زیادہ پیچھے رہا چکے ہیں یوٹیوب بین ہونے کی وجہ سے ہمارا پروٹسی ملک کتنا آگے نکل گیا ہے انڈیا کتنے کانٹینٹ کریٹرز ادھر آ چکے ہیں کتنے growth ہوئی ہے یوٹیوب کی انڈیا میں اور ہم ابھی پی جوانا بہت زیادہ پیچھے ہیں ٹکنالوجی میں تو بین کرنے سے ملکوں کا فائدہ نہیں ہوتا بین کرنے سے باہر کے جو انویسٹرز یہاں پر آنا چاہیں گے نا وہ بھی رک جائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب ہم یہاں پر آ کے اسٹیبلش کریں گے بین والا سین یہاں پر بھی ہوگا تو ہمیں درخصان ہوگا آپ کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا وہ بندے آنے چاہیے جن کو آئی ٹی کی سمجھ ہے جن کو گیمنگ کی سمجھ ہے ای کامرس سے گیمنگ سے اور ڈیجیٹل سوشل میڈیا کی جو پاور ہے وہ ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی اگر اس کا اچھا استعمال کیے جائے تو آپ کو کہہ رکھتا ہے بین اور ان بین کے سینیریوز کیا ہوتے ہیں کیا اثرات ہوتے ہیں آپ کی کیا سوچ ہے کمیٹز میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور آپ لوگوں سے میں ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ